بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ شب کو نیک ٹی وی پر خوش آمدید دوستو پہلے بھی کینل کا نام نیک ٹی وی فور تھا آپ تھوڑا سامنے اس کو چینج کر کے پروفیکٹ کر دیا نیک ٹی وی فور اور آج ہم آپ کو پنجاب کی تبدیلی کے بارے میں جو ایک بحث چل رہی ہے جو عرصہ دو سال سے وہ اس وقت اہم مقام پر پہنچ چکی ہے اس پہ ہم آپ کو تھوڑا سا تجزیہ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں دوستو پنجاب میں تبدیلی حکومتی وانوں کے اندر ہو یا پوزیشن کا پلیئر فارم یا بیروکریٹ رباب اختیار کے بیڈ روموں یا ٹرینگ روموں میں جو ایک تبدیلی چل رہی ہے اس میں چودری پرویز رائی کا نام سر فرش چاہتا ہے سوچا جائے یہ سوار کیوں بزاخر تو اس کی وجہ نظر نہیں آتی مگہ پنجاب میں کئی وزریہ لائے اور گیا لیکن صبح پا جو انمٹ نقوش چودری پرویز رائی نے ایزے وزریہ لائے چھوڑے اب تک اس کی کوئی مثال آپ دون نہیں سکتے گو ان کے بعد شبا شریف لگا تار دس سال وزیر اللہ پنجاب رہے مگر وہ بھی ان کے انمٹ نقوش کو بٹانا سکے اس دور کے بعض انقلابی منصوبوں میں شبا شریف کی خواہش و خوشت کے باجبود ان کو ختم نہ کر سکے اور سب سے بڑی اس کی مثال ہے جو ون ون ٹو ٹو ہے شبا شریف جیسے سخت گی آدم کو بھی یہ ون ٹو ٹو مطل کرنے کی حیمت نہ ہو سکی اور آج بھی یہ اپنی جاری و ساری کوشش میں ہیں صرف ون ون ٹو ٹو کی بات نہیں مریضوں زہنیوں کو سرکاری ہسپیٹلوں میں مہنی سے مہنگی عدو غائیات مل رہی تھیں نائے ایمرجنسی یونٹس نائے سرکاری ہسپیٹل کارڈیالوجی سینٹر اور جدید تری برن سینٹر بنانے کا خیال ان سے پہلے کسی کو نہ آیا دوستو یہ جو جیس مفقر یا جس کالم نگار یہ اپنے کالمیں لکھیں یہ سارا سارا جھوٹ ہے ون ون ٹو ٹو وہ تو مانتے ہیں چودی پٹویلز رائی کے ایک ایسا کارنامہ ہے رہتے وقتوں تک بھی ان کا نام پجام میں اس تو ترام کے ساتھ لیا جائے گا باقی جو یہ کہتے ہیں کارڈیالوجی سینٹر جی تری برن سینٹر جاہے لاہور ہو جاہے ملتان ہو اور یہ ترسپس برپور انہوں نے لکھا یہ برہار شباہ شریف کے خاتے میں جاتے ہیں میکمہ تلیم میں بھی چودی پرویزلائی کی احتماط بڑی مشہور ہیں اور مسالی ہیں میٹرک تاک کے تلیمی اخراجات کا تمام پوجھ حکومت پاکستان کار رہی تھی تحات میں گری بچوں کا مفتلین کلاوہ وضعائف دینے کا آئیڈیا بھی انہی کا تھا یہ بھی سوچنے والی بات ہے آپ انیس سو پچھتر چلے جائیں آج سے چالیس پنتالیس سال پہلے یہ اس وقت کے پرائیم میرسر ارزل افکار لیبٹو نے بھی تمام پاکستان میں میٹرک تاک تلیم فری کر دی تھی ہو سکتا ہے چوئی صاحب بھی تلیم کے بارے میں سکر مند رہتے ہوں آئیے بھی سننے میں آیا ہے انہوں نے بازور پچوں کے لیے لیدہ سپیشل سکول کھولے یہاں انہیں تلیم کے ساتھ ساتھ کانا اور گھر سے پک اینڈ چوٹ کا ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے بھیران سکولوں سے تلیم کے حاصل کرنے والے طلبہ طلبات کے لیے صدقاری ملابتوں میں کوٹا رکھا اور سٹیٹ آف دی آرٹ گجرات یونیورسٹری بنائی یہ چودی پرویز لائی کی مجبوری تھی انہوں نے وہ یونیورسٹری بنوانی ہی بنوانی تھی یہ واحد یونیورسٹری ہے جس میں تمام طلبات کو مخت ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے اس سہولت کے باہر یونیورسٹری کے قرب و جوار میں اور دخات میں رڑکیوں کے لیے اہمی تاک تلیم حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں وہ یونیورسٹری کو اپنے یا چودی انظہور لائی کے نام سے مصروف کرنے سے بھنکار کر دیا حالانکہ خوش آمدیوں نے بہت زور گیا اپنے دور میں یونیورسٹری میں میرر کو اس یقین کے ساتھ بنایا یہاں داخلہ اور ملازمت کے لیے کسی چٹ کو نہیں مانا جاتا نہ ہی فون کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھا ایک پنجاب کی تبدیلی کے بارے میں ہلکا سا تجدیہ ان دنوں پنجاب میں پرویز لائی فیکٹر کے نام سے یہ تفسرہ یا تجدیہ نہائی تھی اپنے بامی روٹ پر ہے اب یہ دیکھنے میں پتا چلے گا یہ تبدیلی یا یہ فیکٹر تب کب لگو ہوگا اور بزدار شاہب اپنے گار کو صداریں گے یہ دوستو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے نہ ہی کوئی اور ذات کہہ سکتی ہے یہ جنہوں نے اس کو لا کے بٹھایا وہی ان کو گھر بیجیں گے دیکھتے ہیں پاکست پنجاب کا اگلا چیپ منسٹر کون ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں چودی فواسین ہوں گے یا چودی پرویز لائی یا پھر حمزہ شباد ان تین شکستیتوں میں اس وقت یہ مقابلہ دور و شور سے جاری ہے دیکھتے ہیں پنجاب کا تاج کس کے سر پہ بیٹھتا ہے جس کے سر پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ اور پاکستان کی شدمت کرنے کی تفعیق دا فرمائے اور جتنے اوچھے حد کرنے ہیں چاہے وہ ان دو برادری ہو چاہے وہ کرسچن برادری ہو چاہے وہ احمدی برادری ہو چاہے وہ شک برادری ہو ان کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ان کی مسجدوں کو یا بادردگاہوں کو مفوظ کیا جائے نہ کسی کے منار توڑنے پڑے نہ کسی بادردگاہ کے اوپر کنمائے تیبہ مٹایا جائے جب کوئی ہم دیکھتے ہیں گیار ملکی میڈیا میں پلیس والے کوئی کنمائے ختم کر رہے ہیں یا کھیڑ رہے ہیں یا اس کے اوپر کالی سیاہی پھیرتے ہیں اس وقت مارا دل پارا پارا ہو جاتا ہے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا وقت بھی آنا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالی اور اس کے رسول کرنا دوباروں سے اٹھایا جائے گا اور اس میں ہم یہ کہنے کی کوشش کریں گے جو نیام پر پنجاب کا پرائنمیسٹر ہو چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے حمدہ شریف ہو چاہے چودی فواسین ہو چاہے چودی پر پیز رہی ہو ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے پاکستان میں بلکہ پنجاب میں فرقہ پرستی کو ہوا نہ دی جائے اور ہاں ایک فرقہ کو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے کی جہدت دینی چاہیے اور کھلی زادی ہونی چاہیے دوستو یہ تھا پنجاب کی دوستو یہ تھا ہمارا آئے کیا پروگرام میگید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر احیار کرتے ہوئے نیک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں جانت سے پیشتر بیل آئیک اون کو پریس کریں اور تاکہ ہماری تعدہ پتالہ ویڈیو آپ تا پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکاتو